بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سائیٹیز میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا لیکن جو غیر قنونی ہاؤزنگ سائیٹیز کے مالکان ہیں انہوں نے کچھ یوٹیوبرز ہائر کی ہوئے ہیں مارکننگ کمپنیز کی خدمات لی ہوئی ہیں اور ان کی بدولت وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ایڈویٹیزمنٹ کرتے ہیں اس حوالے سے رالپنڈی ڈیولیمنٹ ایتھولٹی نے بھی نیب سمیت ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کو متعدد لیٹر لکھے ہیں لیکن ابھی ت ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کے جانب سے ان غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائیٹیز کی پبلی سیٹیز سوشل میڈیا پہ روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیا جارے کیونکہ جب اسلام آدھ ہائی کورڈ میں پیکا آرڈیننس کی درخواست پر سمات ہوئی تو وہاں پہ ڈریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم سیل پیش ہوئے تو انہوں نے عدالت میں یہ ایڈمٹ کیا کہ ہمارے پاس چودہ ہزار سے زائد ایسی انکوائریز ہیں جو پینڈنگ ہیں جو زیر سمات ہیں ان کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے لیکن چودہ ہزار درخواستیں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائیٹیز ہوں گی ان کے خلاف کتنی درخواستیں سائبر کرائم سیل میں گئی ہوں گی لیکن سائبر کرائم سیل وہ صرف وہ کام کرتا ہے کہ جہاں سے اس کا دباؤ ہو جس طرح موسن بے کو گرفتار کیا گیا پیکا آرڈیننس میں وہ آپ کے سامنے ہے دشتگردی کا مقدمہ ہوا خیر یہ تو ایک علاقہ شپٹر ہے لیکن بات ہو رہی تھی غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائیٹیز کی تو آپ کو تعدہ ترین دو باتیں بتانی ہے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو نوہ سٹی ہے وہ بھی غیر قنونی ہے اس کے حوالے سے چیرمن نیب جسٹرز ریٹائر جوید اقبال کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا تئیس فروری کو اور اس میں نوہ سٹی کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے اب نوہ سٹی کے اگر حالت ہم دیکھیں تو اس کے کچھ ایفیکٹیز بھی سامنے آیا ہے جو آورسیز پاکست پاکستانی رہائشی بھی ہیں کچھ پاکستان میں ہیں کچھ بیرونے ملک ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈیڈ ڈیڈ دو دو سال ہو گئے ہم نے انویسمنٹ کی ہے لیکن اب تو نوہ سٹی کی جو انتظامیاں ہیں انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ جگہ ٹیکس ایف بی آر کے نام پر لینا شروع کر دیا ہے جب آپ وہاں سے فائل پرچیز کرتے تھے تو وہ آپ سے فائلر یا نون فائلر اب فائلر یا نون فائلر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کیا ٹیکس پیر ہے یا ٹیکس پیر نہیں ہے وہ یہ نہیں پوچھتے تھے لیکن اب وہی فائلیں جب آپ کسی کے نام ٹرانسفر کروانے جاتے ہیں تو اس کے نام پر جو فائلر ہوتا ہے اس سے پانچ ہزار کا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جو نوہ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور جو نون فائلر ہوتا ہے اس سے دس ہزار کا ٹیکس لیا جاتا ہے جگہ ٹیکس اس کو میں کہوں گا کیونکہ وہ جو پیسے ہیں لیے تو ایف بی آر کے نام پر جا رہے ہیں لیکن وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ نوہ انتظامیاں کے ہے اس اکاؤنٹ میں وہ ٹرانس انکوائری کرے گا اس میں کیا کیا چیزیں کلٹ کی جائیں گی پروگرام میں میں آگے چل کے یہ بھی بتاؤں گا لوہ سٹی کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ نوہ سٹی کو غیر قانونی طریقے سے نیو اسلامباد ائرپورٹ کے قریب جو لیسنس دیا گیا تھا سیول ایوییشن اتھارٹی کی جانب سے لیکن اس کے بعد دو روز قبل یعنی کہ تیس فروری کو چیرمن جو نیب ہیں جسٹر ریٹائٹ جوید اکبال ان کی صدارت میں نیب بورڈ کا اجلاس ہوا اس میں بیس انکوائری اس کا حکم دی گیا اور اس میں نوہ سٹی ڈیولپرز شراکتدار اور ڈیریکٹرز ان کے نام سامنے آیا ہے اب نوہ سٹی کے جو مالک ہے چودری جنید افضل عمر سلیم خان بلال بن اسحاق محمد عباس قاسم شہزاد اور دیگر ان کے خلاف نیب نے انکوائری بازابتہ طور پر شروع کر دیا ہے اب ہو گا یہ کہ نیب حکام نوہ سٹی کے دفتر میں بھی جائیں گے وہاں پہ جو فائلیں پڑی ہیں جہاں پہ ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ بھی قبضے میں لیا جائے گا کیونکہ نوہ سٹی کی انتظامی ہے تو اب جگہ ٹیکس بھی محصول کر رہی ہے وصول کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے دیکھیں اوڑ سے اس پاکستانی جن کو اس ٹیم پلات دیا گیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا جی قیمتیں اور بڑھیں گی اور بڑھیں گی لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں نے فائلیں پرچیس کی ہیں بیس لاک ستائیس لاک کی وہی فائل اب ان کی پندرہ لاک بارہ لاک اور سترہ لاک عربے میں سیل آؤٹ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ٹرانسفر کی مد میں ایک جگہ ٹیکس بھی وصول کیا جا رہا ہے اب نیب کی جانب سے جو انکوائری کی جاری ہے ایک اور آپ کو بات بتائیں کہ نیب نے تاریخ میں پہلی دفعہ منی لانڈرنگ ایکٹ میں ایک مجرم ہے غلام مرتضا ملک اس کو سزا دلوائی ہے رالپنڈی کے احساب عدالت سے اس کو ایٹی نائن لاکھ روپے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا اور یہ تاریخ کا پہلا کیس ہے کہ نیب نے منی لانڈرنگ ایکٹ میں بھی ایک مجرم کو سزا دلوائی اس کو جرمانہ دلوائی ہے نیب نوہا سٹی کے دفعہ درس پر چھاپے بھی مارے گی وہاں سے ریکارڈ بھی قبضے میں لے گی اور ان کو جو نوہا سٹی کی انتظامیہ جس میں جنید افزل ہے عامر سلیم خان ہے ان کو لیٹر بھی جاری کیے جائیں گے ان سے جواب بھی مانگا جائے گا اور اسی تناظر میں یہ جو غیر کنونی ہاؤزنگ سائٹی ہے نوہا سٹی کی انتظامیہ یہ بیل بیفور ایرسٹ کا وہ ایک حربہ ہوتا ہے وہ اپنائے گی اور اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی یہ بیل لینے کی کوشش کریں گے کوری میں اور کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں گی آپ کو بروقت اگاہ کیا جائے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ